السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر ریوارز وہ تمام حالتیں جن میں کسی بھی مسلمان پر غسل واجب ہو جاتا ہے وہ آلموسٹ سکس کنڈیشنز ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی حالت واقع ہو جائے تو انسان ناپاک ہو جاتا ہے اور طہارت کا غسل واجب ہو جاتا ہے طہارت کے غسل کا مسنون طریقہ جاننے سے پہلے دو باتیں ذہن نشین کر لیں نمبر ایک کہ عورت اور مرد کے غسل میں کوئی فرق نہیں کوئی چینجنگ نہیں غسل کا طریقہ دونوں کے لیے سیم ہے نمبر دو کسی بھی وجہ سے ناپاکی ہو ناپاک ہونے کی کوئی بھی حالت ہو تو ان تمام حالتوں کے لیے ان سب حالتوں کے لیے طہارت کے غسل کا ایک ہی طریقہ ہے تو آئیے مسنون طہارت کا طریقہ جانتے ہیں جو صحاء ستہ اور احادیث کی مختلف قدب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین محمونہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے سب سے پہلے نیت کرنا ضروری ہے کہ میں طہارت کا غسل کرنے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کیونکہ کوئی بھی وضو مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر بسم اللہ نہ پڑھا جائے یاد رکھیں یہ کام باثروم میں داخلے سے قبل ہی ہو جانا چاہیے ہمارے ہاں بعض لوگ باثروم میں غسل کرتے ہوئے پاکیز کی طہارت حاصل کرنے کے لیے کلمہ تجیبہ پڑھتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ کوئی آیات پڑھنا ضروری ہے یا کچھ ادعیہ وغیرہ وہ منصوب کرتے ہیں کہ ہمیں پاک کریں گے اگر ہم پانی ڈالتے ہوئے اپنے اوپر یہ پڑھیں گے تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے باثروم میں ایون صرف بسم اللہ پڑھنا بھی ناجائز ہے سو یہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے جب باثروم میں داخل ہو گئے تو سب سے پہلا کام تین مرتبہ آپ نے اپنے ہینڈ واش کرنے ہاتھوں کو دھونے اس کے لیے آپ سابون ہینڈ واش بغیرہ کا استعمال کر سکتے ہیں مکمل ہاتھ تین دفعہ دھونے کے بعد پھر آپ نے اپنے انڈر لیکس یعنی جس کو ہم عام سبان میں استلجہ کہتے ہیں وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا مکمل وضو کرنا ہے جس طرح کہ ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یعنی تین دفعہ ہاتھ دھونا پھر تین دفعہ کلی پھر ناک پھر مکمل چہرہ اور پھر اپنے مکمل پہلے دائیں بازو پھر بائیں بازو اور پھر آپ اپنا یہاں سے غسل شروع کر سکتے ہیں لیکن کہ ہم پاؤں کو ہم آخر میں دھو لیں یوں بھی کر سکتے ہیں ایک روایت میں ہے اور دوسری روایت کے مطابق آپ غسل مکمل پاؤں دھونے تک بھی کر سکتے ہیں دونوں طرح دونوں طریقے جائز ہیں پھر جب آپ اپنا غسل شروع کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے سر کو شروع کریں گے اور اپنے سر کی جڑوں کو اچھی طرح شمپو لگا کر یا صرف پانی ڈال کر جس طرح آپ کو پسند ہو مقصد صرف اپنے سر کی جڑوں کو جلد کو گیلا کرنا ہے کہ وہ خوشک نہ رہیں اور جن عورتوں کے بال لمبے ہیں ان کے اپنے پورے بالوں کو گیلا نہیں کرنا اگر وہ چاہیں مکمل شمپو کر سکتی ہیں لیکن اگر وہ انہیں گیلا کرنا نہیں چاہ رہیں تو صرف اور صرف سر کی جلد کو اپنے بالوں کی جڑوں کو مست گیلا کرنا ہے مطلب یہ چیز مست ہے اور نیچے والے بال آپشنل ہیں عورتوں کو اس چیز کی رخصت ہے حدیث میں پھر آپ نے اپنا دائیں مکمل سائٹ تین دفعہ اور پھر بائیں مکمل سائٹ کو تین دفعہ اچھی طرح واش کر لیں پھر اسی طرح آپ اپنے جسم کی دائیں سائٹ مکمل اور پھر بائیں مکمل اور آخر میں پاؤں دھولیں یا آپ کا غسل کا طریقہ مکمل ہو گیا یاد رکھیں کہ آپ کا بیلی بٹن یا وہ جوڑ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو کہیں جوڑ ہیں یا کسی بھی حالت میں آپ غسل کر رہے ہیں تو کوئی بھی سائٹ کوئی بھی جگہ ذرہ برابر بھی خوشک نہ رہے کیونکہ اس سے آپ کا غسل ناقص رہ جائے گا نہ صرف ناقص ہوگا بلکہ اس کے لئے وعید بھی ہے وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ سوہ تحارت میں انتہائی انتہائی احتیاط کرنے جائیے کیونکہ تحارت نہیں تو عبادت نہیں جزاکم اللہ خیر وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ السلام علیکم ورحمت اللہ